سرگرنیاں ہم دیکھ رہے تھے یا جو سرط کے اس پار سے جو سرگرنیاں ہو رہی تھی کچھ باتچیت بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے ہم سوالات اٹھا رہے تھے اور پھر ہمارے سوالات خدشات میں اور وہ خدشات حقیقت میں بدلے اور وہ ہماری پوری قوم نے دیکھا خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے دیکھا لیکن اس طوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے مکمل طور پر خاموشی تھی کسی بھی وزیر نے اور حکومتی ترجمان نے یا وزیر داخلہ وزیر دفاع یا فورم منسٹر ان کا ایک بیان تک نہیں آیا اور ہمیں ایجنڈا اور ریجیم کین اپریشن کا دوسرا مرحلہ بلکل ہمارے سامنے اس طرح آیا کہ شاید امریکی مفادات کیلئے کسی اور کیلئے ہمیں پھر سے اندر بنایا جا رہا ہے لیکن اللہ کا لاکرہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہماری فختون قوم تھی وہ کڑی ہو گئی وہ سب متحد ہو گئے سیاست سے بالاتر ہو کر وہ سب اکٹے ہوئے اور ہمیں ایسے لگا کہ یہ خطرہ ٹل چکا ہے اور جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی گئی تھی وہ یہی تھی بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سرگرمیاں کچھ دیر کیلئے معتل ہوئی لیکن اب پھر سے وہ سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہے لہٰذا ایمپورٹڈ حکومت کی مکمل خاموشی اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور خصوصا خیبر پختنخواہ کے لوگ جو ماضی میں اندر بن چکے ہیں جو ہمارے جنازے اٹھ چکے ہیں لہٰذا آج میں چونکہ ایمپورٹڈ حکومت کی مکمل طور پر خاموشی ہے اپنے سیکیورٹی کی اداروں سے اور خصوصا ڈی جی آئی ایس پی آر سے آئی ایس پی آر کے ادارے سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں قوم کی طرف سے کہ قوم جاننا چاہتی ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے ہم سب کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اس میں اسی ہزار جانوں کا ماضی میں ہم سب نے نظرانہ پیش کیا ہے اس میں سیکیورٹی پورسز کے دس ہزار جوان بھی شامل تھے لہٰذا پاکستان کی امن کیلئے ہمارے مستقبل کیلئے اور مرکی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے آئی ایس پی آر کی ادارے سے سیکیورٹی اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سرگرمیاں ہو رہی ہے یا جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے ہمارے خطے میں اور خصوصا خیبر پختنخواہ کی طرف سے